ساتھیوں جب میں سی ایم پی ایم کے روپ میں کام کرتا رہا میں نے راج نیتی کے الگ رنگ دیکھے ہیں میں نے اس کے طریقے بھی دیکھے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ راج نیتی میں نیتی گت ویروت یہ بہت سوہبھاویک ہے یہ لوگتنطر کا سوہبھاو ہے کسی بھی نرنے کو لے کر الگ الگ مت ہو سکتے ہیں راج نیتی دل اپنے ہر طرح کے بیچار جنتہ کے بیچ لے جاتے ہیں اور پورا افسر ہوتا ہے جنتہ کو پرسکشت کرنے کا ہر راج نیتی دل کو راج نیتی دل کو حق ہوتا ہے اور یہ ادھکار کا بھرپور اپیوگ کر بھی سکتے ہیں راج نیتی دل اپنی بات جنتہ کے بیچ پہنچانے کے لیے جنتہ کو جاگ رکھ کرنے کے لیے آندولن بھی کرتے رہتے ہیں لوگتنطر کی سنبیدھان کی مریاداؤں میں رہ کر کے اپنے بیچار کو پرگٹ بھی کرتے ہیں اور آندولن پہلے بھی ہوتے تھے آندولن آج بھی ہوتے ہیں لیکن پچھلے کچھ سمیدھان سے ایک بہت بڑا بڑلاؤ آپ سبھی محسوس کر رہے ہوگے بھارت کی سنبیدھان کی بھاوناؤں کے اسے کچل دیا جاتا ہے لوگتنطر کی ساری مان مریاداؤں اسوکار کیا جاتا ہے جو لوگ ستہ کو اپنا جنم سدھ دکار سمجھتے ہیں ان کے پاس دیا ہے کہ وہ دیش کے خلاف ساجیس کرنے میں جھوٹے ہیں یہ لوگ اپنا گصہ جنتاں پر ہی نکالنے لگے ہیں دیش کو گلت دسا میں لے جانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے ان کی جھوٹ اور افہا کے دکان اب انہوں نے اس افیان کو اور تیج کر دیا ہے ایسے میں جاگرس ناغلیکوں کو بھاج پا کے کائر کرتاؤں کے لیے جو دیش کو پیار کرتے ہیں ان کے لیے جو سمجھدان کا سمبان کرتے ہیں ان کے لیے جو لوگ تنتر کو جیتے ہیں ان کے لیے ایسے لوگوں کی حرکتیں ان کے ارادے ان کے کارنا میں بہت بڑی چنوٹی بنتے جا رہے ہیں اور اس لیے میں سبھی دیش سواسیوں سے کہنا چاہوں گا لوگ تنتر کے پرتی سمرپید ہر کائر کرتا کو کہنا چاہوں گا ہمیں ہر پل سترک رہنا آئے اور لوگوں کو جا گروپ کرتے رہنا موسیقی موسیقی